ہوگی سمجھ آگئی بات کیا اس کا انکار کروگے اونچی میں نے سمجھنے کے لیے بات کی آپ کو بتایا تو اس کا نام لوحے محفوظ رکھا تاکہ اس کو پیاروں کو دکھا دیا جائے وہ دیکھ لیں تو وہ سب ایک کتاب میں ہے اور اللہ کے لیے کچھ مشکل کوئی چیز مشکل سارے غیبی واقعات غیب کے معنی سن لیں غیب کس کو کہتے ہیں آپ اردو والے غائب بھی کہتے ہیں غیب ما غاب عنی الحواس آپ کے حواس سے جو چیز چھپی ہوئی ہے آنکھ سے دیکھتے ہیں کان سے سنتے ہیں ناکھ سے سنگتے ہیں زبان سے چکتے ہیں ہاتھ سے چھوٹے ہیں یہ آپ کے حواس ہیں سینسز تو جو چیز ان سے چھپی ہوئی ہے اس کو کیا کہیں گے غیب کیا کہیں گے اونچی کہیے ما غاب عنی الحواس ہیڈن ٹھینگز ہیڈن ٹھینگز فرام سینسز تو یہ آپ نے یاد کر لیا اب جتنے غیبی واقعات ہیں وہ لوہ محفوظ میں لکھے ہوئے لوہ محفوظ میں یہ اس لیے کہ جو نظر رکھتے ہیں جن کی آنکھ اللہ کے نور سے دیکھتی ہے انہیں غیوب پر اطلاع دی جائے وہ دیکھ لیں رب تعالیٰ کو بھولنے کا خطرہ نہیں تھا لیکن اس کو محفوظ بنایا پیاروں کے لیے تو یہ ماننا کہ اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں یہ غلط اونچی کہیے نہیں یہ یاد کر لے اللہ تعالیٰ آتا کرنے والا ہے اور اللہ آتا کرے تو ہم ہرگز انکار کر سکتے نہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جی عمر کتنی ہوگی بندہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا کتنا کھائے گا کمائے گا روزی کتنی ہے کہاں مرے گا بچہ ایک سو بیس دن کا چار مہینے کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں فرشتہ آ کر یہ باتیں بچے کے ماتھے پر لکھ جاتا ہے مسلم شریف میں حدیث موجود بچے کے ماتھے پر آ کر فرشتہ یہ چاروں باتیں اونچی گئی ہے تو اس فرشتے کو علم ہوا یا نہیں سوال ہے میرا اس فرشتے کو علم ہو گیا یا نہیں ہو گیا اللہ نے فرمایا جا کے لکھ دو تو اس فرشتے کو علم ہوا یا نہیں اور آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں تو اب کیا جواب ہوگا میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اللہ کی عطا کے بغیر کہیں کہ جانتا ہے یہ نہیں ہو سکتا جیسا اللہ جانتا ہے ویسا کوئی جانتا نہیں ہاں اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں اور جیسا نبی پاک جانتے ہیں مخلوق میں کوئی اور جانتا نہیں ہم تو ولیوں کا کمال شمار نہیں کر سکے نبیوں کا کہاں کریں گے پھر نبیوں کے نبی کا سمجھ آ رہی ہے بات تو وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں یا تو عقل والے نہیں ہیں اور پھر عقل ہے تو کام نہیں کرتی دماغ ان کا انیوزڈ ہے استعمال نہیں ہوا ہے ان کو چاہیے کہ سمجھیں غور کریں آج سائنس کے آلات کتنی باتوں کی خبر دے رہے ہیں کیا جواب دیں گے یہ لوگ ماں کے پیٹ میں کیا ہے سورہ لقمان میں جو آخری آیتیں ہیں پانچ چیزیں علوم خمسہ جن کو کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے بارش کب ہوگی قیامت کب آئے گی کون کہاں مرے گا کل کیا کریں گے یہ پانچ باتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یہاں میں ایک ماہ موسمیات بتا رہا ہے بارش ہوگی الٹرا ساؤنڈ بتا رہا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے کیا کہو گے اس کو پوچھ رہا ہوں نبیوں کے علم کا انکار کرنے والوں کیا جواب دوگے بدر کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں بڑی مشہور مثال ہے اور کدھے نہیں دوں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے نشان لگا دیئے کل فلانے کی لاش یہاں ہوگی فلانے کی یہاں ہوگی فلانے کی یہاں ہوگی قرآن کہتا ہے کون کب مرے گا کہاں مرے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا نبی نشان لگا رہے کیا بولوگے کیا جواب دوگے تو بات وہی آئے گی کہ اللہ کے بتائے بغیر کوئی جانتا نہیں اور نبی کو بتانے والا کون جگڑا ختم ہم یہ کہیں کہ نبی خود سے جانتے ہیں فتوہ لگاؤ ہم یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے کبھی یہ مانا نہیں کبھی ہم نے یہ سوچا نہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ نبی کو جو بھی کمال حاصل ہے وہ اللہ کے بتانے سے اور لفظیں نبی کے مانا کیا ہیں نبی عربی زبان کا لفظ نبی کے مانے غیب کی خبر دینے والا غیب کی خبر تو خبر ہوگی تو دیں گے خبر ہوگی تو دیں گے بے خبر بھی خبر دیتا تو ان کو خبر کون دیتا ہے اللہ وہ آگے بیان کرتے ہیں تو یاد رہے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ محض جھگڑالو ہیں حق کا انکار کرنے والے ہیں ان کو سمجھ اونچی قیامت کا حال کتنا بیان کیا نبی پاک نے ایسا ہوگا ایک بندہ جائے گا یوں ہوگا دوسرا بندہ جائے گا یوں ہوگا یہ سب باتیں کس نے بتائی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھی ہیں اونچی ہواس سے جانتے ہیں نبی کے بتانے سے نبی کو کس نے بتایا اللہ نے بتایا بات بالکل واضح ہو جاتی ہے اب یہ کچھ باتیں انہوں نے چنی ہوئی ہیں دو چار باتیں چنی ہوئی ہیں کہ نہیں جی فلان واقعہ تھا تو ایسا کیوں تھا فلان واقعہ تھا تو ایسا کیوں تھا جو واقعہ بیان کرتے ہیں اسی میں حالانکہ جواب موجود ہے مگر توجہ نہیں کرتے ایک واقعہ آپ کو پھر سنا دیتا ہوں آپ کے ذہن میں آ جائے کہ پتا چل جائے ان کے اعتراض کا کیا حال ہے کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے ابباجان حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے کل ہمارا ارادہ ہے سہر سپاٹے کو جانے کا پکنک پہ جانے کا یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے غدئی یرتا ویلب وہاں جائے گا ہمارے ساتھ کھیلے کو دے گا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں اس کو اونچی کیوں کہلوا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات ہو جب بھائی اجازت لینے ایک دن پہلے آئے ہیں تو حضرت یعقوب کیا کہہ رہا ہے مجھے یہ ڈر ہے کہیں اس کو وہ کہیں لگے ہیں ہم جوان موجود ہیں دس کے دس ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کہاں سے کھا جائے گا خیر وہ لے گئے پروگرام ان کا یہی تھا کہ اس کو باپ سے دور کریں باپ کی توجہ اس پر نہ ہو ہم پر ہو باپ اس سے زیادہ پیار کرتا ہے ہم پر توجہ نہیں کرتا باپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ برے لوگ نہیں تھے نبی کی اولاد تھے اچھے تھے ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کوئی خراب تھے صرف باپ کی محبت حاصل کرنے کے لئے انہوں نے کہا اس کو دور کرو باپ سے لے گئے پروگرام کے مطابق انہوں نے یوسف علیہ السلام کے کپڑے اتارے انہیں کونے میں ڈال دیا اور ان کے قمیس کو جھوٹا خون لگایا وَجَعُوا أَبَاهُمْ عِشَاً اِن يَبْكُون رات کے وقت روتے ہوئے آئے رات کے وقت کیوں روتے ہوئے آئے یہاں کیا کہتے ہیں مگر مچ کے آنسو کروکوڈائل ٹیئرز یہی کہتے ہیں نا رات کے وقت روتے ہوئے آئے اور کیا کہا ابباجان ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا اور ہم لگے ہوئے تھے تیاری وغیرہ میں بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا جو بات ایک دن بعد آکے بچوں نے کرنی تھی باپ نے ایک دن پہلے کہی یا نہیں کہی علم تھا یا نہیں تھا کہنے لگے اگر حضرت یعقوب کو پتہ ہوتا جا کے کنویں سے نکال لاتے ارے وہ تو پہلے بتا رہے ہیں ان کو تو سارا پتہ تھا کہ انہوں نے اس طرح مجھے اس سے دور کرنا ہے اور اللہ نے میرے اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنی ہے اور اس کو تختے مصر پر بٹھانا ہے کیا کہا فَصَبْرُن جَمِيل میں صبر کروں گا صبر ہی اچھا ہے اب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا حادثہ ہو کسی کو خبر ملے کہ اس کے بیٹے کو اس طرح کوئی جانور کھا گیا ہے وہ گھر میں بیٹھا رہے گا یا وہاں جا کے دیکھے گا کہ دیکھوں کس جگہ ہوا حادثہ کوئی نہ کوئی چیز نظر آئے کچھ پتا چلے گا کیسے ہوا بیٹھا رہے گا یا جائے گا اونچی حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے جاتے نہیں ہیں کیوں پتا ہے نا پتا ہے نا ورنہ جاتے یا نہیں جاتے تو تم جو اعتراض کر رہے ہو کہ حضرت یعقوب کو پتا ہوتا ان کو پتا تھا اسی لیے تو بیٹھے رہے تمہیں پتا نہیں ہے ان کو پتا تھا تھا پتا تھا تمہیں تمہاری بنائیوی باتیں ہیں بل سب ولت لکم انفسوکم یہ تمہاری اپنی بنائیوی بات ہے سبر اچھا ہے جانتے تھے کہ انہوں نے اچھا پھر بیڑیا جو ہے اگر کھائے گا کمیز تو پھٹنی چاہیے تھی کمیز پھٹینی ہوئی بڑا سمجھدار بیڑیا اندر سے نکال کے کھا گیا اوپر کمیز سلامت ہے ان کو پتا تھا اسی لئے کہہ دیا یہ تمہاری بنائیوی بات ہے وہ بات جو بیٹوں نے آکے اگلے دن کرنی تھی وہ تو ایک دن پہلے کر رہے ہیں تو علم تھا اعتراض کرنے والوں تمہیں بالوم نہیں ہے اللہ کا نبی بے خبر ہوتا نہیں دوسری بات سن لیجئے ایک اعتراض اور کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھے بیہ جب تشریف لے گئے تھے مکہ بھیجا جاؤ مکہ والوں کو جا کے بتاؤ ہم لڑنے نہیں آئے ہم عمرہ کرنے آئے ہیں ہم نے احرام باندے ہوئے ہیں قربانی کے جانور ہمارے پاس ہے ہمارا ارادہ ہرگز لڑائی کا نہیں حضرت عثمان گئے مکہ پیچھے افواہ اڑ گئی مو سے نکالی بھی بات جو پھیل جاتی ہے افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا صحابہ جوش میں آگئے بیعت کرنے لگے کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے لڑیں گے ان سے بیعت کر رہے ہیں ایک درخت کے نیچے حضور نے بیعت لینی شروع کر دی صحابہ بیعت کرتے جا رہے ہیں یہ کہتے ہیں اگر حضور کو خبر ہوتی تو کہہ دیتے ٹھنڈے ہو جاؤ مجھے پتا ہے عثمان زندہ ہے کوئی ضرورت نہیں بیعت کی دیکھو حضور کو پتا ہوتا تو حضور روک دیتے میں نے کہا سن تو لو پورا واقعہ اعتراض کرنے والا حضرت پورا واقعہ سنو جس واقعے کو سنا کہ تم اعتراض کر رہے جواب اسی میں موجود ہے مگر تمہیں عقل ہوتی تو تم سمجھتے معلوم ہوا اوپر والا خانہ کیا ہے خالی ہے سنو صحابہ نے بیعت شروع کر دی حضور نے بیعت لینی شروع کر دی صحابہ آئے بیعت کرنے حضور بیعت کرتے جا رہے بیعت کرتے کرتے فرمایا میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ میرا یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے بھی بیعت لے رہے ہیں حضور اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور ان کی طرف سے بیعت اگر وہ قتل ہو چکے تھے پھر حضور نے ان کی طرف سے بیعت کیوں لی بیعت کیوں لی دو نا جواب مجھے اس کا فرمایا میرا یہ ہاتھ عثمان کا ان کی طرف سے بھی بیعت لے لی کچھ صحابہ کے موں سے نکلا حضرت عثمان بڑے خوش نصیب ہیں مکہ پہنچ گئے ہیں تواف کر لیں گے ہم تو انتظار میں کہ اجازت ملے تو جائیں وہ تو پہنچ گئے ہیں تو کعبہ ان کے سامنے ہوگا وہ تو تواف حضور نے فرمایا عثمان ہمارے بغیر تواف نہیں کرے گا عثمان ہمارے بغیر تواف نہیں کرے گا خبر ہے یا نہیں اونچی وہ واقعہ سنا کے اعتراض کرنے والوں جواب بیچ میں موجود ہیں مگر تمہیں عقل نہیں ادھر بیعت ہوئی ادھر آیت اتری لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَائِعُونَكَ تَحْتَ شَجَرَا بے شک اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کرتے حضور کو پتا تھا آیت آنی ہے ان کو خوشخبری ملنی ہے اللہ کی رضا کی تو حضور روک دیتے حضور کو پتا تھا نا تم انکار کر رہے ہو تمہیں پتا نہیں اللہ کے حبیب کو پتا تھا حضور ان کی طرف سے بیعت لے رہے ہیں آیت نازل ہو رہی ہے تو جس واقعے سے تم انکار کر رہے ہو اسی واقعے سے تو علم ثابت ہو رہا ہے تیسر آیت اراز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تھے ایک بیوی کو ساتھ رکھتے تھے اس میں بہت سی حکمتیں تھیں زیادہ تر اسفار میں سفر کی جمع اسفار میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جاتی تھی وزن کے لحاظ سے بھاری نہیں تھی پالکی میں حودج جو کہتے ہیں اونٹ پر اس میں ان کو بٹھا کے رکھا جاتا تھا جب روانگی کا وقت آیا کہیں لشکہ ٹھہرا وہاں سے چلنے کا وقت آیا کیونکہ جہاں ٹھہرے تھے وہاں پانی بھی نہیں تھا تو صحابہ نے کہا چلیں آگے کہیں آگے نماز آنے والی ہے شام ہونے والی ہے تو ہمیں کہیں پانی ملے گا تو ہم وضو کریں گے اور نماز پڑھیں گے اس وقت تک وضو کے بغیر کوئی اور علاج اونچی نہیں تھا یہاں پانی بھی نہیں ہے ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے اور بھی ہمیں پانی چاہیے حاجات کے لیے یہاں پانی نہیں ہے تو چلیں یہاں سے یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے لشکر کو روانگی کا حکم دیا معلوم ہوا حضرت عائشہ نے فوراں کہا میرا ہار گم ہو گیا میں نے جو گلے میں ہار پینا ہوا تھا وہ مجھے مل نہیں رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھا آپ آرام فرمانے لگے صحابہ سے کہا ہار ڈھونڈو جب تک ہار نہیں ملتا نہیں چلیں گے تم لوگ اونچی اونچی ان کو لگا دیا ہار ڈھونڈنے پہ ان لوگوں نے واقعہ پڑھ کے کہا دیکھو نبی کو پتا ہوتا پہلے ہی بتا دیتے ہیں ان کا کام اعتراض ہے نا انکار کرنے والا یہ ہی کرتا ہے نا حضور نے لگا دیا ہار ڈھونڈو یہ ہار ڈھونڈنے میں لگ گئے بلکہ کچھ صحابہ جو ہوتا نا ایسے موقعوں پر لوگ کچھ چپ نہیں رہتے بول دیتے اب ان کا ہار کا چیزی وقت ہی گم ہونا تھا یہاں پہلے ہی پانی نہیں ہے ہمیں پانی کی ضرورت ہے آگے نماز بھی پڑھنی ہے اور دوسرے کام بھی پانی ہے نہیں اب اس کی وجہ سے دیر ہو جائے گی پھر ہم کیسے جائیں گے کیسے ہمارا مسئلہ حال ہوگا حضرت ابو بکر اپنی بیٹی کو بیٹی ہے نا حضرت عائشہ ان کی جیسے انگلی سے چوکہ دیتے ہیں تجھے اپنا ہار سنبھالنا چاہیے تھا نا اب ان کی گود میں حضور آرام فرمائے وہ ہلیں تو کیسے ہلیں بیٹھی ہوئی ہے کچھ لوگوں نے اپنی رائے دی کہ جی عجیب وقت پہ ہار گم ہو گیا کوئی مقصد ان پر اعتراض نہیں تھا لیکن لوگ اپنی پریشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے ہیں صحابہ ہار ڈھونڈ رہے ہیں ہار میلا ہار میلا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے پال کی ہٹائی نیچے سے ہار نکل آیا نیچے سے ہار اونچی یہ اتنا ٹائم حضور نے ڈھونڈنے پہ کیوں لگا دیا حضور کو پتا تھا آیت اترنی ہے ٹائم گزرے تاکہ آیت آ جائے آیت آنی ہے ٹائم پتا ہے ہارڈ ڈھونڈنے پہ لگا دیا خود آرام فرمائے ہیں پتا تھا تو آرام کر رہے تھے اگر پتا نہ ہوتا تو آرام کرتے اونچی کونسی آیت اتری تیمم کی کونسی آیت اتری وہ سارے صحابہ جو پہلے تھوڑا سا غصے ہو رہے تھے کہ ان کا ہار اسی وقت وہ سب سلام کر رہے تھے اے مومنوں کی ماں تجھ کو سلام تیری وجہ سے اتنی مہربانی ہو گئی کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لیں پوری امت پر احسان ان کا ہار گم ہوا یہ کہتے ہیں حضور پہلے ہی بتا دیتے تیار کا ہے حضور کو پتا تھا آیا تانی ہے اگر بتا دیتے تو یہ حکم ملتا یہ آسانی ہوتی تو تم اعتراض کر رہے ہو تمہیں خبر نہیں نبی کو سب خبر یہ میں جلکیاں دکھا رہا ہوں یہ اعتراض کرتے ہیں آئیے ایک بات سنا دیتا ہوں تھوڑی سی سناوں گا پوری نہیں سناوں گا حضرت دانیال علیہ السلام نام سنا ہے پوچھ رہا ہوں اللہ کے نبی ہے کون ہے اونچی بادشاہ کا نام ہے بخت نصر بخت لکھتے ہیں نا لیکن پڑھیں گے بخت نصر اس کا نام بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے کافروں میں روح زمین پر اس کی حکومت تھی اس نے خواب دیکھا کیا دیکھا اونچی بھول گیا خواب دیکھا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے خواب دیکھا ہے آپ کو دوبارہ نیند آگئی خواب بھول گئے ہو جاتا ہے نا ویسے بھی کئی لوگوں کو یاد نہیں رہتا اس کو خواب بھول گیا بڑا پریشان بہت پریشان نجومی رکھے ہوئے تھے کاہن رکھے ہوئے تھے اہ میرا خواب بتاؤ فیل کوئی بتا نہیں رہا بادشاہ خواب سنا دے تعبیر بتا دیں گے خواب کیسے بتائیں سوتے ہوئے تو نے خواب دیکھا ہے ہم کیسے بتا دیں وہ جو دعویٰ کرنے والے بڑے بڑے جی ہم دل کا حال جانتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں آپ کی تقدیر بدل دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے سارے فیل ناکام ادھر بادشاہ پریشان کسی نے کہا ایک ہستی بتا دیں گے ایک ہستی کون ہے وہ اور تو نے ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے ایسے آدمی کو جیل میں رکھنا چاہیے ان کو نکالو ان کا بادشاہ لوگ تجھے سجدہ کرتے ہیں وہ نہیں کریں گے وہ اس نے کہا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں نہ کریں سجدہ مجھے ایسے آدمی کو ملاو ان کو جیل میں نہیں رکھنا چاہیے بڑی عزت سے لایا گیا بڑی عزت سے بادشاہ نے کہا آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا بادشاہ تھا نا آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا اور ان کا بادشاہ تُو اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہے اور ان کو تُو اپنا بندہ سمجھتا ہے یہ تیرا کہنا مانتے ہیں تُو ان کو دیتا ہے جو کچھ تُو نے دینا ہے